میں ڈاکٹر وامیک آج میں آپ کے سامنے اپنے ایک ایسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک میرا ایمان ہے کہ قرآن حق ہے اور وہ مجھے کیسے آج ثابت ہوا یہ ثابت ایسے ہوا کہ آج صبح مجھے ایک مدومکی نے کاٹا اور کاٹنے کے بعد آپ کو پتہ ہی کہ مدومکی وہ کاٹ لیتی ہے تو دو سے تین دن تک تو وہ ہاتھ بلکل بھی کام نہیں کرتا ٹھیک ہے بٹ کیا ہوا میں نے ایک آیت سنیتی اگر ساپ یا بچھو کٹ لے تو اس جگہ پر آپ اس پر پڑھ کے دم کر دیں تین بار تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو میں نے یہ آیت سنی تھی تو جیسی مجھے مدومکی نے کاٹا اور میں نے سلامن اللہ نوحی فیالامین پڑھا اور دم کرا اور آپ دیکھئے کہ یہاں پر کوئی سیلنگ نہیں ہے ایون یہ جوئنٹیں یہاں درد ہونا چاہیے تھا الحمدللہ درد بھی نہیں ہے اور جو مدومکی نے جو کاٹا تھا وہ ایک گھنٹے بعد سیلنگ تو ہوئی نہیں تھی جو ہلکہ فلکہ درد تھا وہ بھی ختم ہو گیا اس جگہ اور یہ تو ایک طریقہ دیکھا ہے جوئنٹ ہے یا اگر ہلکہ سا بھی کوئی چیز کاٹ لے تو اس میں بہت سٹیفنیس اور بشینی ہوتی ہے اس وجہ سے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تین نین سیلنگ ہوتی ہے وہاں اندر کا جو بلڈ ہوتا ہے اس کا کلوٹ کلوٹنگ ہونے لگتی ہے اور اس پر دم کیا ایون فائی منٹ کے اندر ہی اس کا جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی اس والے ہاتھ مجھے تھے یہ بھی نہیں پتا ہے کس ہاتھ میں کٹا تھا چیک کر کے بتاتا ہوں ہاں یہ والا تھا یہ حلکہ سا مچھا کے کٹنے کے دانا ہے نا ایسا دانا بچا ہے اگر آپ سوچو اگر آپ کو یہاں مد مکھی نے کٹا ہوتا اس جوئنٹ پہ تو یہ سیلنگ ہو جاتی ہے اور یہ ہاتھ کام نہیں کرتا بٹ الحمدلہ قرآن کی آیت سے جو میں نے شفا مجھے ملی ہے تو میرا دو ایمان اور مجبوط ہو گیا بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں شفا ہے ہر مماری کے لئے تو آپ بھی اگر آپ کو کسی جانور کا خوف ہو یا کوئی چیز کا کٹ لے تو آپ بھی پڑھیں سلامن اللہ نوہن فی الالمین سلامن اللہ نوہن فی الالمین اس کو پڑھ کے جہاں پر کوئی چیز کا کٹی ہے وہ دم کریں ٹھیک ہے اور مل لیں انشاءاللہ تعالیٰ انسٹرنٹ آرہ ملے گا اس کی ربات یہ ہے کہ جب نوہ علیہ السلام ساری دنیا کے لوگوں کے جوڑوں کو مطلب جانوروں کے بھی جوڑوں کو اپنی ناؤں میں بیٹھا رہے تھے تو ساپ اب اچھو آئے تو نوہ علیہ السلام نے ان کو روک دیا کہ تم نے تمہاری وجہ سے جو ہے پروپلم ہو سکتی ہے تو ساپ اب اچھو نے کہا کہ اگر جو کوئی سلامن اللہ نوہن فی الالمین پڑھے گا تو ہم اس کو نقصان نہیں پوچھائیں گے ہمارا جو پوزین ہے اس کو نقصان نہیں پوچھائے گا اور اگر ہم نے کسی کو کارٹ بھی لیا اب وہ سلامن اللہ نوہن فی الالمین پڑھے تو اس کے اوپر اس کا جو اثر ہے وہ کم ہو جائے گا یہ ایک قرآن کی آیت ہے کہ سلام ہو نوہ پہ ٹھیک ہے نوہ علیہ السلام پہ تو یہ روایت میں نے سنی تھی اور الحمدللہ میں نے پریکٹیکل کرا اب وہ روایت بالکل حق نگلی کیونکہ مجھے دو مہینے پہلے تین مہینے تدعیہ نے کارٹا تھا تو میرا یہ پورا ہاتھ جو ایک ہفتے تک کام نہیں کر رہا تھا یہ جوہ کٹا تھا بٹ ایوین اس نے مجھے صبح صبح دس وجہ کٹا میں نے سلامن اللہ نوہن فی الالمین بھڑھ کے دم کیا اور میں نے کیا کہتے ہیں دو بجے پیشنٹ کا ہجامہ کرا اسی ہاتھ سے اور کوئی ساری فلیکسیبیلیٹی ہے اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے تو میں بار بار کہوں گا بے شک اللہ کا نام سچا ہے اور قرآن میں شفا ہے بس آپ کا ایمان مجبوط ہونا چاہیے اس لئے ایمان کو مجبوط کریں لوگ کی باتوں میں نہ آئے بہشہ قرآن میں شفا ہے اور شفا ہے تو شفا ہے آپ بھی اس کو ٹرائے کریں اور اگر کسی کو پر جنات یا کچھ بھی اس کی جان کو خطرہ ہے وہ بھی سلامن اللہ نوہن فی الالمین پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ابھی امان سے رکھے گا اور پروٹیکشن دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ بات کچھ سمجھ میں آئے یا اس سے کوئی فائدہ ہوا تو آپ یہ بات آگے تک فیلائیں اور یہ چھوٹی سی آیت ہے اس کو یاد کر لیجئے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے بڑے سے بڑا جادو بھی کٹ جاتا ہے بڑے سے بڑا جنات ہے اگر آپ کسی کے اوپر جنات ہا بھی ہے اس کے پیچھے بیٹھ کے سلامن اللہ نوہن فی الالمین کر کے تم کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنات جو ہے وہ بھاگ جائے گا یا وہ ختم ہو جائے گا نورمالی جو آمیل ہوتے ہیں وہ جنات کو چلانے کے لیے اسی کو پڑھتے ہیں اور نورمالی جو آدمی جیسے آپ جنگل میں جا رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے یا بچھو ہے یا ساپ ہے آپ تین بات سلامن اللہ نوہن فی الالمین پڑھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پروٹیکشن میرہیں گے ان سب چیزوں سے اور تیسی باتی جیسے میرے ساتھ ہوا اگر آپ کو کسی تطیعہ نے کٹ لیا بچھو یہ ساپ نے کٹ لیا تو فوراں سے پہلے سلامن اللہ نوہن فی الالمین پڑھ کے وہاں پر فوق ماریں اور اس کی کٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا بے شک میرا ایمان قرآن پہ ہے قرآن حق ہے قرآن ہی حق ہے اللہ کا کلام حق ہے کیونکہ یہ روایت کو جھوٹی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بتایا ہے کہ جب نوہ علیہ السلام جب توفانی نوہ آیا تھا تو سارے لوگوں کو اکھٹا کر رہے تھے ہر مخلوق کو اکھٹا کر رہے تھے نوہ علیہ السلام تب ساپ اور بچھو ان کی نوہ میں آنے لگے تو نوہ علیہ السلام نے ان کو روکا روکنے کے بعد ساپ اور بچھو نے بولا کہ نوہ علیہ السلام اب ہمیں نہ روکے جو انسان سلامن اللہ نوہن فی الالمین پڑھے گا ہم اس کو نقصان نہیں بچائیں گے تو یہ آیت یہ کمیٹمنٹ ہے ان لوگوں کا ساپ بچھو کا اور قرآن کی آیت ہے اللہ کا کلام ہے تو بے شک اس میں تشفاہی تو آپ بھی ٹیکنے لوگوں کو شیئر کریں اور میرے تو الحمدللہ ہاتھ سہی ہو گیا دوسرے دن ہے کل صبح کاٹا تھا میرے یہ آج الحمدللہ بالکل ہاتھ میرے سہی ہو گیا اور نہ کوئی دوائی کھائی نہ کوئی انٹی الیرڈک کھائی نہ انٹی انفلمیشن کھائی کوئی دوائی نہیں کھائی اور ایسا لگا ہے مچھنے کاٹا ہو دیکھیں یہ اللہ بہت رہیم ہے اللہ بہت کریم ہے بے شک اللہ ہی نے ہر چیز میں شفا رکھی ہے ایمان مجبوط ہونا چاہیے مجھے اپنی دعا میں یاد دکھئے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسلام علیکم